ریاست مریلینڈ سے امریکی رکن کانگریس جان ساربنس امریکہ کی ترقی میں مسلمانوں کی خدمات کا ذکر کر رہی ہیں اور موقع ہے ایک کمیونٹی افطار کا جس کا مقصد ریاست اور کاؤنٹی کے منتخب نمائندوں کو علاقے میں رہنے والے مسلمانوں سے متعرف کروانا ہے اس سال اس کاؤنٹی سے سات مسلمان مختلف پوسٹ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں جو ہمارے لیے بڑی ہوئی ہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ کم از کم اٹھارہ ہزار پاکستانی مسلمان جو ہیں اس علاقہ وہ ریجسٹر ہیں ووٹ دینے کے لیے اگر یہ اٹھارہ ہزار ہمارے کنڈیڈیٹس کو ووٹ دے دیں تو وہ جیت جائیں گے جب تک ہم اپنے آپ کو لارجر کمیونٹی سے انٹروڈیوس نہیں کرائیں گے اور لوگوں کو بلائیں گے نہیں تاکہ وہ ہمیں ایک ریل انوائرمنٹ میں دیکھیں کہ ہم لوگ کون ہیں ہمارے کیا طور طریقے ہیں ریاست میریلنڈ میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد عباد ہے مانگورمی کاؤنٹی مسلم فانڈیشن اور مانگورمی مسلم کانسل کے نام سے دو تنظیمیں کئی سالوں سے علاقے میں رہنے والے مسلمانوں کو امریکی اور عوامی نمائندگی کے لیے تیار کرنے پر کام کر رہی ہیں یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرح کی تقریبات منعکت کریں یہ نہ صرف مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہیں بلکہ دیگر مذاہب اور کمیونٹیز کے لیے بھی بہتری نوکہ فرام کرتی ہیں یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ مجھے مسلمان کمیونٹی نے رمضان کے ماہ مبارک میں مدو کیا اپنے ساتھ روزہ افتار کرنے کے لیے افتار میں شرکت کرنے والوں کا کہنا تھا کہ امریکی سیاست اور معاشرے میں مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمیاں بڑھ رہی ہیں جنہیں دور کرنے کے لیے مسلمان کمیونٹیز کو اپنے مسلم پڑوسیوں سے گھلنے ملنے اور ان کی مدد کے لیے آگے بڑھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خوف اور غلط فہمیوں نہیں گنجائش اور انسانیت کا جذبہ پیدا ہو عزیز احمد اردو ویو اے میریلینڈ